کبھی میں حرم کو حیرس خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہل آیا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ حکمر دورانِ تواف امیر المومنی حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ تواف کر رہے ہیں اور حجرِ صوت کے پاس پہنچے چومنے لگے اور ایک تاریخِ جملہ اس ساتھ فرمایا فرماتے ہیں اے حجرِ اسمت تیری حرمت ہے یہ تیری عظمت ہے کہ اللہ نے تجھے جنت سے بھیجا ہے پر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوم رہا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھے چوم رہا ہے چوم رہا ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے چوم رہا ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے اے سم کے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر پر یادا گئی جب اپنی خطا اشباؤں میں دھلنے لگیلتے جائے رویا رویا غلا سے پر یادا گئی جب پر یادا گئی جب اللہ اکبر قابی کی رونت قابی کمنزل اللہ اکبر محبت سے یقید سے درود پاک کے ورد میں شابن نہیں ہے سرکار نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا اینا اللہ کیا فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آقا پر درود و سلام بھیجا کرو آئیے محبت سے اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا مولانا و احمد و علیہ و صحبی و بارک و سلم اللہ مولانا و احمد و علیہ و صحبی و بارک و سلم اللہ سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر بھوئی فیدہ ہے ہر بھوئی فیدہ ہر بھوئی فیدہ ہر بھوئی فیدہ ہر بھوئی فیدہ دیدار کا لو کیا ہوگا اللہ سیدنا و مولانا محمد و اللہ سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے بھو سبحان اللہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کہایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کہایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے ولیوں کی یہ شان ان کے ولیوں کی یہ شان ہے ان کے ولیوں کی سردار قالو یا ہوگا اللہ صلی علی سیدنا اولانا محمد صلی علی بہت عرصہ پہلے اسلام آباد ٹیلیویزن پر ایک محفل نات کے ریکارڈنگ تھی جس کی سزارت سبحان اللہ حضرت قبلہ صوفی عبداللہ جان سبحان اللہ دامت برکاتہ مولانیہ نے فرمائی تھی آج تک وہ محفل آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلیویزن پر سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ جچتا نہیں کھئی بڑی محبت سے عقیدت سے دوسرے بسرے بے آپ شامل لہیں انشاءاللہ بڑا لطفہ آئے گا اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں ہوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں رسول مجتبہ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے اور محبت کا تقاضہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے تور کوئی جائے بسرے کو سمجھے سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے ارے جسے خود خدا ملائے اسے آپ کیا کہیں گے جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور میرے آلہ ہم رجم اٹھے اور بات ہے کہ باروی کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سرا کا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بون بانا نور کا تیری نسلے پاک میں یا رسول اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور تُو ہے آلِ نور نیرا سب گھرانا نور کا جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں تو ہی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ابن یعقوب کو ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی یدِ بیضا کی قلیم اللہ کو نعمت بخشی کرچے ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت کوئی شہرت بخشی پر میرے سرکار کو بیپردہ زیارت بخشی جیسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جیسے میرے سرکار ایسا سبحان اللہ پیر مہرلی شاہ صاحب کس شہزادے شہزادے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلڑ شریف والے آئیے اللہ والوں کی محفل ہے اللہ والوں کے ہی کلام پیش کریں یہ کلام مدین پاک نہیں لکھا ورفانا لکا ذکرت کا تصور لے کر ہم نظر گمبت خضرہ پہ جمعے ہوئے لومتینے کی تجلی سے لگائے لومتینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومتینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے اللہ اللہ ہم مدینے میں یہ جلو کی پھوا بارشِ سور میں سب لوگ نہائے بارشِ سور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں وہ سائے دل سے ہمیں روپ نہ دو ہے دربان وہ سائے دل سے ہمیں روپ نہ دو ہے وہ سائے دل سے ہمیں روپ نہ دو ہے دربان وہ سائے دل سے ہمیں روپ نہ دو ہے دربان خود نہیں آئے مہمان بلائے خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں شرمِ سیاں سے نہیں سامن یا حیا جاتا شرمِ سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں ایک جھلک آج آج دکھا اے یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا گمبت خزرا کے مقین ایک جھلک آج دکھا کمپد خضرہ کے مقید کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے خود بھی ہے دور سے دیدار کو آئے وہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہاں زیروں ناظروں نور و پشر غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں ڈور پشر غیب تو چھوڑ شکر کر وہ تیرے اے کوپ چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے کوپ چھپائے ہوئے ہیں کستیاں اپنی اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کستیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ دوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں نحمدی نے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں محول تو یہ نہیں ہے ہمارے نور عالم صاحب پچھلی جو محفل میں ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں بھی وہ تشریف لائے تھے اور بڑی محبت سے انہوں نے وہاں بھی فرمائش کی لیکن میں وہاں پیش نہیں کر سکا یہاں بھی تشریف لائے ہیں کہ ماں کی شان میں ایک کلاب پیش کر دوں بڑی محبت سے چاہت سے انہوں نے فرمائش کی ہے میں چند شان پیش کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے کہ سب کچھ ہے میسر میرے گھر میں سب کچھ ہے میسر میرے گھر میں بس ایک تیری کمی ہے ماں ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے حضرت اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درجات کیسے پلند ہوتے ہیں کہ ماں کو حفیر جاننے والوں ماں کی قدر کرو اویسے قرنی جنہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں لیکن صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کیا ہوں حضور کی صحبت میں رہا ہوں لیکن اویسے قرنی کو تو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی مدینے سے دور ایک وادی میں رہتے تھے ان کی ماں کہتی صبح میں کہ جاؤ سرکار کی زیارت کر کے آؤ ساتھ یہ بھی کہتی کہ بیٹا شام ہو تو گھر لاوٹانا ابھی آدھے راستے میں ہوتے اور شام ہو جاتی ماں کی یاد آتی ماں کا حکم یاد آتا واپس لوٹ آتے کئی بار ایسا ہوا نگاہ نبوت نے ملاحظہ فرما لیا سرکار نے صحبہ اکرام کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی فرمایا جاؤ مرے عاشق کو یہ چادر دی دو کہہ دو بس تو ماں کی خدمت کرتا رہے تو یہ صحابی کا درجہ آتا کر دی اللہ تعالیٰ سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ماں حیات ہیں اللہ انہیں ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ جن کی ماں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں کوئی جہاں میں بڑھ کرنے پیر مقام عطا فرمائے مقام عطا فرمائے ماں تو ماں ہے ماں والے تم خوش قسمت ہو ماں والے تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری مقام عطا فرمائے جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے ماں جیسی ان پول یہ دولت رکھنا سین لگائے ماج ایسی ہن مول یہ دولت رکھنا سین لگائے پیرن تو توبتا حلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے سین لگائے جھولا جھلائے اپنا خون بلائے خوش رکھے آلاد کو اپنے اپنا درد چھپائے خوش رکھے آلاد کو اپنے اپنا درد چھپائے اُف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن میں پڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں پڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے آج میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی عبداللہ جان نقشبندی مجددی کہ صاحبزادیں ان کے لگتے جگر سے میری ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے مسلک حق کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انشاء دو عباد رکھے حضرت کا سایہ ہم پر تادر قائم اور نائم رہے بہت شکریہ